مینو موسی تو آتی ہے مجھے دار والی باتیں لے کر آ رہا ہم دیکھو مینو موسی آئی ہیں کن کے سنگے آئی ہیں جن کو دیکھتے کے ساتھی آپ بولے گی اے میاں کتنے دنوں بعد ملی پہلے تو ہم دیکھنا جی سفاغت کریں گے سفاغت ہے آپ کا مینو موسی جی آپ نے مجھے یاد تو کیا کم سے کم آپ کہہ رہے ہیں اتنے دنوں بعد جب آپ نے یاد نہیں کیا تو ہم کیسے آتے آپ درشکوں کو مطلب موسیقی بھی نہیں ہے آپ نے بیچ میں جو گڑڑ کر رہے ہیں اب کھا کر رہے ہیں اتنے دنوں سے مطلب ہم سوچے تھے کہ بات کریں گے لیکن آپ ہی کام میں اتنا بیزی ہاتی ہیں کہ اب کھا کیا جائے اتنے بیجی سیڈیو سے آج وقت ملا ہے تو ہم سوچے لاؤ خوب ساری چٹپٹی باتیں کر لیں آپ کے ساتھ بیجی تو بہت ہیں ہم ہاں کریں آپ اپنا چٹپٹا بھاو دکھائیں چھیک اچھا پہلے تو جانے پہلے تو یہ جانے کہ رہے ہیں مطلب جو سانیا ترکی پچھر ہے وہ عیوے والی ہے جی مطلب پریمیر رویو آ رہا ہے مطلب ہم تو بہت ہی بیچ ہیں نے دیکھ بے کلے آپ کیا کہیں گی مطلب پہلی بار ٹی وی میں دکھائی جائے گی سبی کے سامنے آئے گی ارے دیکھے کیا کریں نا آپ کووڈ کے چلتے کتنا سب کچھ گڑ بڑ ہو گیا ہے نا اتنی محنت لوگ فلم بناتے ہیں اتنی محنت اس کے پیچھے لگتی ہے پر وہ ہمارے درشکوں تک پہنچ ہی نہیں پاتی ہے اب آپ یہ سمجھئے کہ زی کے ذریعے کتنے لوگوں تک پہنچے گی وہ اور اتنی مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ ہم نے جو محنت کی تھی اور جیسے ہی فلم ہماری cinema halls میں لگی تھی، theater میں لگی تھی اور تب ہی وہ second wave کا ایک دم you know پرکوپ ہو گیا اور theaters بند ہو گئے اور audience جانی پائی اور اتنی خوبصورت film audience تک پہنچنی چاہیے اور اس کے لیے میں زی کا بہت بہت بلکل صحیح کہ ہم سوچے کہ مطلب جن درشکوں نے نہیں دیکھی ہے جن کے پاس ڈیوٹیٹی نہیں ہے وہ دیکھنے والے لیکن اسے پہلے ہم آپ سے جانا چاہیں گے میگنا جی کہ جو آپ کا کردار ہے اوسا جی کا وہ کئیسا کردار ہے مطلب اوسا جی ہیں وہ مطلب جیسے لادوں میں اممہ جی آتی ویسی ہیں یا ایک دم ٹوٹلی ڈیفرینٹ نہیں دیکھیں اممہ جی تو ایک الگ روک تھا اوسا جی اب اوسا جی کی بات کریں تو اوسا جی سائنا جی کی ماں ہے جن سے میری باتچیت فلم دیکھنے کے بعد میں ان سے باتچیت ہوئی پہلے ملاقات نہیں ہوئی پہلے جو بھی میرا ان کو ان کو بھاپنے کا ان کے کردار کو کھیلنے کا جو بھی موقع ملا وہ ان کے انٹرویوز کے ذریعے تھا ان کی ریکارڈنگز دیکھیں ان کے انٹرویوز سنیں اور میں جاننا چاہ رہی تھی کہ ایک ایسی محلہ جو ڈٹ کر اپنی بیٹی کے پیچھے کھڑی رہی ان کو اتنی چھوٹی عمر سے تین بجے اٹھنا ان کا کھانن کھان پان ان کے ساتھ میں رہنا ووٹس پہ جانا ٹریننگ میں رہنا اور وہ اب تک ان کے ساتھ میں ہے اور اتنی اچھی مطر ہے تو میری کوشش یہی تھی کہ میں اس ماں کی سپرٹ کو اور ان کی جو بیچ کی جو کیمسٹری ہے جو مطرتہ ہے ایک سہیلی کی طرح وہ ایک دوسرے سے بات کرتی ہیں تو ایک ایسی ہی ماں کو پردے پر لانے کی کوشش تھی جو کی بڑی خوبصورتی سے امول جی نے جو کہانی گھڑی ان کردار اتنے سندر کردار ہیں تو مجھے بڑا اچھا لگا میں تو بہت چاہتی تھی کہ اس فلم کا حصہ بنو اور اوشا جی کا کردار میں بڑے مزے لے کے میں نے کیا ارے واہ ویسے دیکھیں آپ تو جو بھی کردار نباتی ہیں اس میں رم جاتی ہیں کوئی کہہ نہیں سکتا کہ جے کردار مطلب کیا میکنا جی کر بھی سکتی ہیں ہائے ہائے مینو موسی آپ کے موں میں گھی شکر وہ تو بہت بہت دنیواد ہوتا ہم ابھی جا کے مٹھائی کھا لیں گے چنطہ نہ کیجئے اب دور دور سے اب دیکھیں آپ نے سامنے تو آپ نے سامنے تو ہے نہیں تو آپ کو اپنی کھانی پڑے گی اچھا ایک بات اور بتائیے دیکھیں کوئی بھی کردار میں ڈھلنے کے لیے ہمیں اتنا پتا ہے کہ جو میگنا جی ہے نا تو بہت ہی مہنت کرتی ہیں ٹھیک ہے ابھی جو اوسا جی کا جو کردار ہے وہ نبھانے کے لیے آپ کو کتنا ہومبک کرنا پڑا کیا کیا چیزیں نئی سیکھنی پڑی کیا کیا نئی چیزیں اوسا کی کردار نے میگنا کو سکھا دی یہ بھی جانا چاہے ہاں تو اوسا جی کو نبھانے میں جیسے میں نے کہا کہ میں نے ان کے انٹرویوز دیکھے ان کے انٹرویوز مجھے جو آن لائن بھی ملے اور امول جی نے اور دیپا جی نے مجھے کافی کچھ ان کے انٹرویوز کے لنکس دیئے تھے اور انہوں نے جو ریکارڈ کیا تھا وہ سب مجھے دیا تھا اور ان کی ڈھیروں ایمیجز تھیں پکچریں تھیں وہ کیسے اپنا پرس سنبھالتی ہیں کیسے چال ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ سپورٹس شوز جو ہیں اس میں رہتی ہیں بیٹی کے ساتھ میں تو وہ چال میں بھی ایک الگ انداز آ جاتا ہے جوتے پہن کے اور ان کے یہ بھی تھا کہ وہ اپنی جو بینگلز ہوتے ہیں تو ان بینگلز میں دیکھیں بچے بچی کے ساتھ میں ہے نا تو وہ ایک سیفٹی پین بھی رہتی ہے ان کے ان بینگلز کو روک کے تو وہ سیفٹی پین کہیں کہیں بھی کام آ سکتی ہے اور پھر پرانٹھے بنانا ان کی طرح جو پرانٹھے بناتی تھیں اور پھر بیڈمنٹن کا بھی سین تھا اس میں تو اب ہم نے تو ریکٹ پکڑنا جو ایشان نے ہم کو سکھایا ہمارے کو ایکٹر تھے ہیرو تھے فلم کے تو انہوں نے ہی ہمیں بیڈمنٹن سکھایا تو اچھی خاصی کسرت سانس چڑھ جاتا تھا تب پتہ چلا کہ کتنا پھرتیلا کتنی طاقت کتنی you know alertness کتنا you need to be sharp and all the time there on your toes سو وہ اس سے بھی ایک experience وہ جو اینرڈی ہے کیونکہ اوشا جی بھی ڈسٹک لیول پہ بیڈمنٹن کھیل چکی ہے تو یہ ساری چیزیں ہاں یہ ساری چیزیں مطلب جب ان کو تیار کرنے کے لیے وہ جو جو جوش تھا I think وہ میرے ہاں حصے کچھ تو میرے حصے میں آیا کیونکہ اوشا جی نے جب فلم دیکھی تو فلم دیکھنے کے بعد میں نے کہا ارے مجھے تو میگھنا لگ رہا تھا کہ میں ہی بیٹھیں ہوں فرم میں ارے واقع بڑی کچھ ہو گئی ایک کلاتار کو اس سے بہت تسلی کیا مل سکتی ہے جب سامنے والے کردار نے یہی بولیا کہ جو ہمارا کردار ہے وہ آپ نے باپو بھی نبھایا ہے I know I mean that was the true litmus test for me so I was I was pretty happy after hearing all that ایک بات بتائیں یہ پچھر سے لوگوں کو سانیا کے بارے میں سب پتائیں سانیا کون کی کیسے اپنا کریئر شروع کیا کیسے وہ مطلب میدان میں اوتری لیکن اس کے پیچھے جو ان کی ماں کی مہنت ان کی لگن مطلب میگنا ملک نے ارے مجھے تکھائی گیا نہیں دیکھیں یہ ایک خوبصورت بات یہ ہے کہ 25 جولائی کو فلم پریمیر ہو رہی ہے Zee Cinema پہ اور 25 جولائی کو Parents Day بھی ہے تو ایک بڑا ہی خوبصورت میسج اور ایک اولمپک کا ماحول تو ہو ہی گیا ہے شروع ہاں بن گیا ہے تو یہ بہت ہی خوبصورت موڑ ہے جہاں یہ فلم آ رہی ہے اور جو مین میسج وہی ہے کہ بچے میں جو پیشن ہے اس کی مہنت ہے پر اس کے ساتھ ساتھ بچے کے پیچھے جو پریوار کا جو ساتھ ہوتا ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے کہیں نہ کہیں تبھی آپ وہ جو world champion بننا اور وہ بھی دیکھیں کہ بیڈمنٹن میں جہاں پر اس طرح کا نام نہیں تھا اور آپ اب آپ کو ملے گا گلی محلوں میں ہر جگہ دکانے ہیں آپ کو آرام سے بیڈمنٹن اور نیا سے نیا ہاں ٹکنالوجی بھی ایمپروو ہو گئی ہے اور سب سو ایمپروو ہو گئی ہے ساینہ کی اور ساینہ کی انسپائر ایک پوری جنریشن کو انہوں نے انسپائر کیا ہے اور اس کے پیچھے کھڑے رہے ان کے پیرنس وہ ہریانہ سے ہیں تو یہ بھی میرے لیے بہت ہی ایک خوشی کی بات تھی کہ میں ہریانہ سے ہوں اور مجھے ایک ایسی کہانی سے ایسی جڑنے کا موقع مل رہا ہے جو وہاں کی پرشت بھونی سے جو کردار مطلب اصلی جیونت لوگ جو ہیں وہ وہاں سے ہیں اور میں اس کہانی میں ہوں تو بہت ہی خوبصورت ہے پیرنس کا جو بھاو ہے پیرنس کا جو پیار ہے جو ان کا دوستی ہے جو وہ اس کے میچھے کھڑے رہتے ہیں اس کو کہیں بھٹکنے نہیں دیتے اس راستے سے وہ بہت خوبصورت ہے اور وہ ایکچلی میں ہے پر وہ پردے پہ بھی بہت ہی سندر طریقے سے اُبھر کر آیا ہے صحیح بات ہے جی پچھر جو ہے وہ سانیہ کے ساتھ ان کی ممی کی بھی کہانی اور صحیح سمائے پہ ریلیج ہو رہی ہے مطلب پیرنس جے کے موقعے پہ اور کیا چاہیے ہیں اچھا ایک بات بتائیں اگر فلم کی سوٹنگ کی بات کرے تو سوٹنگ کے کچھ قصے ہوں گے جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے کو یہ کسہ ایک جو میرے لیے بڑا ہی مشکل تھا مجھے نا گانے کا فوبیا ہے میں اپنی زندگی مطلب آئی کانٹ وہ کہتے ہیں کہ آئی کانٹ sing to save my life so which is actually true تو وہ مجھے lip sing کرنا تھا گانا وہ لوری ہے اس میں اچھا کو سناتے ہیں تو اب وہ اب آپ یہ نہیں کہیں کہ گنگنا ہے میں نہیں کروں گی وہ نے پہلے ہی کہہ دیا ہے میں اسی فریم میں سے میں اگزٹ کر جاؤں گی so so وہ آمول جی نے کہا میں نے کہا میں لپسنگ اور وہ کیسے ہوگا کیا ہوگا so میں نے کہا اچھا سے نہیں نہیں فائن آئیم ریڈی فورہ چاللنج بٹ آپ نے کہو دو دن پہلے دے دے میں سندھی رہوں گی سندھی رہوں گی یاد کر لوں گی دھونی آد ہو جائے گی تو لپسنگ سہی آ جائے گا سبالے ہاں 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 نہیں نہیں نا don't worry وہ ہو جائے گا وہ دو دن پہلے دے دیں گے تم کو ابھی انہوں نے مجھے دیا صبح اور ریکارڈنگ اور وہ کچھ ایسا ہوا کہ اس دن ہمارا سین کچھ جلدی ختم ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ اب ٹائم ہے تو ہم سانگ کر لیتے ہیں میں نے کہا یہ تو مجھے سننے کا بھی ٹائم نہیں ملا ہے آپ ایسا نہیں کر سکتے this is پیور چیٹنگ you know you promised me something بولے نہیں نہیں ہو جائے گا میں نے کہا مجھے نہیں رانتے ہو I'm a very bad student so then بس آمول جی رات ساڑے نہیں رات کے نو بجے ہوئے تھے ہم سارے سین میں کر کے ہم تھک چکے تھے اس سمیں پہ انہوں نے وہ شروع کیا چار پنگتیاں تھیں ہے نا پر وہ چار پنگتیاں میرے لیے ایسے تھا کہ چالیس پنے ڈائلوگ یاد کرنا ہے اور وہ پھر لپسنگ کرنے کے لئے وہ کئی بار ہوتا ہے نا کی آف بیٹ وہ اٹھانا ہوتا ہے بیچ میں سے اب میں بیٹھی ہوں ادھر ادھر کیمرا اور کیمرا کے ساتھ میں ہے آمول جی اور آمول جی کہہ ہے وان ٹو ٹری ٹو ٹ 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 جیسا کہ آپ نے کہا دیکھیں گانے کا تو فوویا تھا ہم گانے کے لئے کچھ نہیں بولیں گے وہ چار پنکٹیوں نے آپ کی کلاس لگا دیتی ہیں سرکھ شروع کرنے کے لئے لیکن بہت بیڈمنٹن کی بات آئی ہے تو جے پوچھیں گے بھئی آپ نے سیکھا ہی ہوگا کیسے بیڈمنٹن ہولڈ کرتے ہیں اگر اب آپ کو بولا جائے کہ او میدان میں اتر ہو مطلب آپ کیا کہیں گی جیت لیں گی کیا کر لیں گی جیت لیں گے میدان کو ارے ہم تو بنے جی میدان کو جیتنے کے لئے کیسی بات کر رہی ہیں پردے پہ ہو یا آپ آ جائیں باہر نکلیں اس میں سے اب تو مجھے آ جائے گا ابھی سوچ رہے گی کبھی کبھار رہے ایک بار ہمیں چوری بھی کرنے ہی تھی بیڈمنٹن ہے بھی نہیں نہیں بلکل بلکل وہ کر سکتے ہیں اب ہم چلی دیکھیں یہ پچھر میں آپ نے تو اپنا رنگ جمعایا ہی ساتھی پگلیٹ میں بھی ہم نے آپ کو ایک الگی کردار میں دیکھتا ہے لیکن اب جاننا چاہیں گے اس کے علاوہ مطلب میگنا جی درسک جو ٹی وی کے درسک ہے نا جو کونے کونے میں ہے بھارت اس کے وہ جاننا چاہتے ہیں کہ میگنا جی ٹیلی ویڈن جو چھوٹا پردہ ہے وہ میں واپسی کریں گے کی نہیں کریں گے بڑے پردے میں اپنا نام کمائیں گی بہت کمات لیا ہے نہیں دیکھیں مجھے تو چھوٹے بڑی پردی پر تھی تو اتنا نا کمائیا ہے مینا موسی آپ کیا ہے کو چھوٹ بول رہی ہیں اب دیکھیں موسیٰ جی آنے والی ہے موسیٰ جی کے دار میں جب لوگ آپ کو دیکھیں گے بیڈ میٹن کھیلتے ہوئے اور اپن لگاتے ہوئے اور اسکور ٹوز میں دورتے ہوئے اپنا ہی تو ہوگا بھئی نہیں یہ تو دیکھیں مطلب thank you for the beautiful wishes اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ درشکوں تک آپ ہمیں پہنچائیں اور ان کا پھر سے پیار ملے اور ایسے ہی سندر سندر کام کرنے کو ملتے رہے پر میں چھوٹا پردہ جو ہے بہت خوش مجھے چھوٹے پردے سے ملتا آج جب اگر آپ مجھے انٹرویو کر رہی ہیں پہچان رہی ہیں پہلے آپ میرے سے انٹرویو کرتی رہی ہیں سادھنا بن کر ہے نا تو وہ ٹھیک ہے اب آپ موسی کے تیور دکھا رہی ہیں ہمیں وہ ایک الگ بات ہے تو پر چھوٹے پردے نے مجھے بہت کچھ دیا درشکوں نے اتنا سا رہا اتنا پیار دیا اتنا پیار دیا پر یہ ہے کہ کئی بار جو وقت ہوتا ہے کہ اب آپ تھیٹر بھی کرنا چاہ رہی تھی میں فلمز بھی کرنا چاہ رہی تھی اور OTT پلیٹ فارمز بھی شروع ہو گئے ہیں تو اس میں بھی بڑی الگ کہانیاں اور کردار کھیلنے کو ملتا ہے کیونکہ جب آپ چھوٹے پردے پر رہتے تو پھر کسی اور چیز کے لئے سمیں نہیں نکل پاتا وہ اتنا لمبا اور وہ انتہین سا ہو جاتا ہے تو وہ تھوڑا سا سمیں اب میں تھیٹر بھی ہے OTT پلیٹ فارمز بھی ہیں اور تھوڑے انٹریسٹنگ کردار ہے ہے نا تو وہ تھوڑا سا وہ اس کے مزے لے رہی ہوں آرے واہ چلی بڑیا ہے مطلب درشو کے سامنے آپ نئے نئے روک دکھاتے رہیے کہ ایسا درشو آپ کو بہت کیار کرتے ہیں اور میگنا جی ایسا سا بالکل نہیں کہیے گا کہ لوگ آپ کو نہیں پہچانتے ہیں ایک ایک مطلب گاؤں گاؤں میں تو ہر کوئی جانتا ہے کہ میگنا ملک کون ہے کیونکہ اممہ جی کا جو کردار تھا بہت ہی فیموس ہوا ہے آپ کا تو بس اب ہم موسی سے یہی کہیں گے کہ اوشہ رانی کو بھی پہنچا دو آپ جب تو صحیح اور باقی امید کریں کہ اگلی بار آپ نے سامنے بیٹھیں اور بیڈمنٹن کھیلیں صحیح ہے ہاں سچی آپ آ جائیں اسی ساری میں ہم آپ کو دیکھیں لپیٹ لیں گے ہوں اب باقی بہت بہت دنیواز مگنا جی سازبو اور بیٹیاں سے بات کرنے کے لیے آپ کا رسطہ بھی سازبو اور بیٹیاں سے بہت پرانا ہی ہے کیا کہیں گی سازبو اور بیٹیاں میں دیکھیں اتنا درشکوں کا اتنا پریم ملتا ہے آپ لوگوں کو اور آپ ہر جگہ پہنچتے ہیں کرداروں کو لے کر جاتے ہیں ان کا کھالی پردے پہ ہی نہیں جو پیچھے جو کچھ بھی ہوتا رہتا ہے وہ بھی بتاتے رہتے ہیں اور I think that is why audience آپ سے اتنا پیار کرتی ہے کی ایک دوسری طریقے کا کنیکٹ آپ لوگوں نے کرییٹ کر دیا ہے اس روپ میں دیکھنا کرداروں کو اور ان کے گرین رومز میں باہر سڑک پر ان کے گھروں میں ان کے کچنز میں ان کے شاپنگ مارکٹ مارکٹنگ کرتے ہوئے شاپنگ کرتے ہوئے so it is it is a different life جو آپ درشکوں تک لے کے جاتے اور وہ بہت ہی انٹریسٹنگ سا درشکوں کے لئے بہت انٹریسٹنگ ہو جاتا ہے چلیے بہت بہت دھنیواد ہم سے بات کنے کے لئے چلیے ملاقات ہوگی پھرتے ٹھیک ہے چلیے بائی بائی thank you so much Mossi